نمشکار جیما بھارتی دوستو پورے بارہ سال اسرائیل کے اوپر راج کرنے کے بعد آخرکار بینجامین نیتنیاہو کا شاسنکال ختم ہو ہی گیا اور وہ بھی ایک بہتی فلمی سٹائل میں ختم ہوا بینجامین نیتنیاہو جن کو ان کے سمر تک اسرائیل کا پردان منتری نہیں بلکہ راجہ کہا کرتے تھے اس راجہ کو اسی کے ایک پورو ششے نے اسی سے راجنیتی کا ایک کھیل سیکھ کر اس کھیل میں ہرا دیا مات دے دی اسرائیلی پارلیمنٹ میں بینجامین نیتنیاہو کے وشواس مت ہارنے کے بعد ہمارے آن کچھ لبرانڈو اور شانتی دودھ بہت زیادہ پرسند ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر چٹکولے سنا رہے ہیں ایک دوسرے کو بدھائیاں دے رہے ہیں اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ یہ لوگ اسرائیل کے نئے پردان منتری کے بارے میں زراسی بھی جانکاری نہیں رکھتے کیونکہ یہ لوگ اس آدمی کے بارے میں زراسی بھی جانکاری رکھتے ہوتے جو اسرائیل کا نیا پردان منتری بنا ہے تو خوش ہونے کی جگہ ایک دوسرے کو بدھائیاں دینے کی جگہ یہ لوگ اپنی چھاتی پیٹ پیٹ کر رو رہے ہوتے آخر کون ہے اسرائیل کے نئے پردان منتری جن کا نام ہے نفتالی بینٹ ان کو الٹرا راشووادی نیتا کیوں کہا جاتا ہے دنیا بھر کے لبرانڈو اور شانتی دودھ ان سے اتنی زیادہ کھار کیوں کھاتے ہیں جب بھی نفتالی اپنا مو کھولتے ہیں تو لبرانڈو اور شانتی دودھوں کی پینٹے گیلی کیوں ہو جاتی ہیں اور ان کا پردان منتری بننے کا بھارت کے لیے کیا مطلب ہونے والا ہے بھارت اور اسرائیل کے رشتوں کے لیے کیا مطلب ہونے والا ہے ان سب کے اوپر چرچہ کریں گے آج کے پاڈکاسٹ میں دوستو اڑنچاس ورشی نفتالی بینٹ کا جنم 25 مارچ 1972 کے دن اسرائیل کے ہائفہ شہر میں ہوا تھا ان کے ماتا پتا جم اور مرنہ بینٹ دونوں ہی امریکن جوئش تھے یعنی کہ امریکہ میں رہنے والے امریکہ میں بسے ہوئے یہودی تھے لیکن 1967 میں جو سکس ڈے وار ہوئی تھی جس میں اسرائیل نے پانچ عربی دیشوں کو کیول چھے دنوں میں بڑے ہی آرام سے ہرا دیا تھا اس وار کے بعد ان کے ماتا پتا امریکہ سے اسرائیل واپس آ جاتے ہیں اور اس کے پانچ سال بعد ان کے تیسرے اور سب سے چھوٹے بیٹے کا جنم ہوتا ہے جس کو وہ نام دیتے ہیں نفتالی 1990 میں جب نفتالی بینٹ 18 سال کے ہوتے ہیں تو ہر اسرائیلی وقت کی طرح انہیں بھی اسرائیلی دیفنس فورسز میں ڈرافٹ کر لیا جاتا ہے اور وہ اسرائیل کی سب سے گھاتا کی سپیشل فورسز سیرات مٹکل اور مگنال میں کمانڈر بنتے ہیں اور آگے چل کر کمپنی کمانڈر بھی اسرائیلی سپیشل فورسز میں بتائے اپنے چھ سالوں کے دوران بینٹ کئی بڑے آپریشنز کا حصہ رہتے ہیں اور ایسے ہی ایک بہت بڑے آپریشن کا نام تھا آپریشن گریپس آف ریت جس کا ادیشی لیبنان کی دھرتی سے ہزباللہ دوارہ اتری اسرائیل کے اوپر کیے جانے والے راکٹ حملوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا تھا تہرہ دن چلے اس آپریشن کے دوران اسرائیلی ائر فورس لیبنان کے اوپر ٹوٹل گیارہ سوئے ریڈ کرتی ہیں جبکہ اسرائیل کی سپیشل فورسز زمین پر رہ کر ہزباللہ سے لڑتی ہیں اور لیبنان کی دھرتی سے لگ بگ ہزباللہ کا نام مٹا ہی ڈالتی ہیں انیس سو چھانوے میں نفتالی بینٹ کو پورے سممان کے ساتھ آئیڈی ایف سے ڈسچارج کر دیا جاتا ہے لیکن وہ ریزرڈ فورسز کا حصہ بنے رہتے ہیں لیکن دو ہزار دو میں اسرائیل میں دوسرا انتفادہ شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ اسرائیل کے خلاف دوسرے ودرو کی لہر شروع ہو جاتی ہے اسی دوران مارچ دو ہزار دو اسرائیل کے نیتنیا شہر میں ایک آتنگ کی حملہ ہوتا ہے جس میں تیس سیویلینز مارے جاتے ہیں اور یہ سبھی سیویلینز یہاں پر چھٹی منانے آئے ہوئے تھے اسرائیلی دھرتی پر ہوئے اس حملے کے بعد اسرائیل میں ایک روش کی لہر اٹھ کھڑی ہوتی ہے اسرائیلی ناغرک سڑکوں پر اتر آتے ہیں اور آئیڈی ایف ایک اور آپریشن لانچ کرتی ہے جس کا نام تھا آپریشن ڈیفینسیو شیلڈ اس آپریشن کو سیریا اور لیبنان کے خلاف لانچ کیا گیا تھا اور اس کا ادھ دیشی اسرائیلی دھرتی پر ہونے والے آتنگ کی حملوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا تھا تالی بینٹ نے بھی اس آپریشن میں بڑھ چڑھ کا رصہ لیا تھا اور ان کے نیترط والی کمپنی نے لیبنان اور سیریا کی دھرتی پر کئی مشنز کو سفلتا پوروک انجام دیا تھا اس کے بعد جب دوہزار چھے میں دوسرا لیبنان یود شروع ہوا تب ایک بار پھر سے نفتالی بینٹ کو اپنی دیش کی سیوہ کرنے کے لیے بلائیا گیا اور ایک بار پھر سے اپنی سپیشل فورسز مگلان کا حصہ رہتے ہوئے بینٹ نے دشمن کی دھرتی پر جا کر کئی سارے سرچ انڈ ڈسٹروی مشنز کو سفلتا پوروک کنڈکٹ کیا آئیڈی ایف سے ڈسچارج ہونے کے بعد نائنٹی نائن میں بینٹ ایک سافٹویر کمپنی کو فاؤنڈ کرتے ہیں جس کا نام تھا کیوٹا لگ بگ چھے سال اس کمپنی کو چلانے کے بعد دوہزار پانچ میں اس کو رسے سیکیورٹیز نام کے کمپنی کو بیج دیا جاتا ہے اور اس ڈیل میں نفتالی بینٹ اور ان کے کو فاؤنڈر کو ٹوٹل ایک سو پینٹالیس ملین ڈالرز دیے جاتے ہیں یعنی کہ دوہزار پانچ میں نفتالی بینٹ ایک ملٹی ملینئر ایک کروڑ پتی بن جاتے ہیں اپنی اس کمپنی کو بیچنے کے بعد بینٹ وینچر کیپٹل میں آ جاتے ہیں اور نائنے سافٹویر سٹارٹ اپس اور کمپنیز کو سیڈ فنڈنگ دینے کا ان میں پیسہ انویسٹ کرنے کا کام کرنے لگتے ہیں بینٹ کو اس کام میں بھی بہت زیادہ سفلتہ ملنے لگتی ہے اور ان کا وینچر کیپٹل کا کام بھی بہت زیادہ آگے بڑھنے لگتا ہے لیکن تب ہی دوہزار چھے میں دوسرا لیبنان یود شروع ہو جاتا ہے اور ایک بار پھر سے ان کو یود لڑنے کے لیے بلالیا جاتا ہے اور یہ جو سمیہ تھا دوسرے لیبنان یود کا جو سمیہ تھا جب وہ یود لڑ رہے تھے اسی دوران نفتالی بینٹ کو لگتا ہے کہ ان کے دیش کو ٹھیک سے نہیں چلایا جا رہا اور ان کے دیش کو ایک نئی لیڈرشپ کی آوشکتہ ہے اسی لیے دوسرے لیبنان یود کے بعد بینٹ بینجامین نیتن یاہو کی پارٹی جوائن کر لیتے ہیں اور ان کے چیف آف سٹاف بھی بن جاتے ہیں ان کے الیکشن کیمپین کو بھی لیڈ کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوہزار نو میں چناف جیت کر بینجامین نیتن یاہو اسرائیل کے نوے پردھان منتری بن جاتے ہیں اس کے بعد نفتالی بینٹ لگا تار نیتن یاہو کے ساتھ بنے رہتے ہیں ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے انہیں اسرائیل کا شکشہ منتری اور دوہزار اٹھارہ میں رکشہ منتری بھی بناتے ہیں لیکن دوہزار انیس کا آنت اور بیس کی شروعات ہوتے ہوتے نفتالی بینٹ اور نیتن یاہو کے بیچ مطبیت پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ پوری طرح ویچارک مطبیت تھے ویقتقت مطبیت نہیں تھے اس سمیے تک نیتن یاہو کی فلسطین کو لے کر جو ویچار دھارہ ہو چکی تھی نفتالی بینٹ اس سے بلکل بھی سہمتی نہیں رکھتے تھے اس سمیے پر نیتن یاہو کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو اسرائیل کا علاقہ ہے جو گازہ ہے ویسٹ بینک ہے اس میں اسرائیلی اور فلسطینی دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں کوئیگزسٹ کر سکتے ہیں لیکن نفتالی بینٹ ایسا نہیں مانتے تھے اس بات میں اس ویچار دھارہ میں بلکل بھی وشواس نہیں رکھتے تھے نفتالی بینٹ کا یہ ماننا تھا اور یہ ماننا ہے کہ یہ جو بھومی ہے یہ جو دھرتی ہے یہ جو اسرائیل ہے یہ صرف اور صرف یہودیوں کے لیے ہے اسرائیلیوں کے لیے ہے یہاں پر فلسطینیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے پر شاید یہی کارن تھا کہ نفتالی بینٹ کو ان کے اپنے میڈیا دوارا اسرائیلی میڈیا دوارا الٹرا نیشنلسٹ یعنی کہ ہتی راشتوادی چرم راشتوادی اور دھارمک راشتوادی جیسی سنگیائیں دے دی گئی ہیں اس کے علاوہ بینٹ کو نیتنیاہو سے یہ بھی شکایت تھی کہ نیتنیاہو نے براک اوباما کے پریشر میں آتے ہوئے امریکہ کے انڈر پریشر کام کرتے ہوئے اسرائیل میں جو سیٹلمنٹ بنانے کا کام چل رہا تھا اس کو جان بوچ کر دھیرے کر دیا انہی سب شکایتوں کے چلتے بینٹ بینجامین نیتنیاہو سے الگ ہو گئے اور انہوں نے اپنی ایک الگ راجنیتک پارٹی بنا لی لیکن جب انہوں نے پہلی بار چناؤ لڑا تو ان کو کوئی خاص ووٹ نہیں مل پائے لیکن وہیں دوسری طرف اسرائیل کی کسی بھی پارٹی کو کسی بھی نیتا کو کلیر میجورٹی نہیں مل پائی اور جوڑ توڑ کر کے جو سرکار بنانے کی سمیہ کرن تھی وہ بھی نہیں بن پائیں اس لئے دوسرے الیکشن کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں رہ گیا اور جب یہ دوسری بار الیکشن ہوئے تب نفتالی بینٹ کو پہلی بار کیا پیکشا کہیں زیادہ ووٹ ملے یہ ایک بار پھر سے جو چنا ہوئے ان میں نفتالی بینٹ کی پارٹی دوسری پارٹیوں کے ووٹوں کو کھا گئی ان کو کارٹ دیا لیکن ایک بار پھر سے کسی بھی پارٹی کو کلیر میجورٹی نہیں مل پائی اور یہ سرکار بنانے کا جو ایک ماتر راستہ رہ گیا وہ تھا کوئیلیشن کا راستہ یعنی کے گڑ بندن کا راستہ اس دوران بینجامین نیتنیاہو اسرائیل کے انٹرم پرائیم منسٹر بنے رہے اور بیک گراؤنڈ میں جوڑ توڑ کی کوششیں چلتی رہیں بینجامین نیتنیاہو کی سرکار کو گرانے کی کوششیں چلتی رہیں اور یہ کوششیں ختم ہوئی 13 جون 2021 کے دن جب صدن میں ایک وشواس مت کے دوران نفتالی بینٹ کو ساٹھ اور بینجامین نیتنیاہو کو کیول ایک کم 69 ووٹس ملے کہنے کا مطلب یہ کہ کیول ایک ووٹس سے ہی سہی لیکن وشواس مت جیت کر نفتالی بینٹ ازرائیل کے اگلے پردھان منتری بن چکے ہیں لیکن آنے والے سمیں میں ان کی سب سے بڑی سمسیاں رہے گی ان کی یہ جر جر گڑبندن والی سرکار کیونکہ اس گڑبندن میں کئی ساری پارٹیز ہیں چھوٹی چھوٹی پارٹیز ہیں کئی پارٹیز تو ایسی ہیں جن میں کیول ایک یا دو صدت سے ہی صدن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے لیے دوسری سب سے بڑی سمسیاں بنے رہیں گے خود بینجامین نیتن یاہو کیونکہ نیتن یاہو ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو اب ریٹائرمنٹ لے کے اپنے ہالیڈے ہوم میں ویکیشن ہوم میں رہنے لگیں گے بلکل بھی نہیں نیتن یاہو لگاتار نفتالی بینٹ کے اوپر نظر بنائے رکھیں گے ان کے پیچھے کھاڑے ہو کے ان کی گردن پر پھوک مارتے رہیں گے اور جیسے ہی ان قوموں کا ملے گا وہ نفتالی بینٹ کی سرکار گنانے میں ذرا سی بھی قصر نہیں چھوڑیں گے اب آخری اور سب سے مہتبون پرشن یہ ہے کہ نفتالی بینٹ کا اسرائیل کا پردان منتری بننا اسرائیل اور بھارت کے سمبندوں کے لیے کیا معنی رکھتا ہے تو دوستہ ایسا نہیں ہے کہ نفتالی بینٹ اور بھارت دونوں ایک دوسرے سے پوری طرح انجان ہیں بلکل بھی نہیں نفتالی بینٹ بھارت کی جو کرنٹ سرکار ہے جو مودی سرکار ہے اس کے ساتھ ڈیل کر چکے ہیں اس کے ساتھ ان کے بہت اچھے سمبند ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2015 میں نفتالی بینٹ اسرائیل کے شکشہ منتری بنے تھے لیکن کیونکہ شکشہ منتری کا کسی دوسرے دیش کے ساتھ اتنا زیادہ لینا دینا نہیں ہوتا اس لئے نفتالی بینٹ کا بھی بھارت کے ساتھ کو زیادہ سمپرک نہیں ہو پایا لیکن 2018 میں وہ اسرائیل کے رکشہ منتری بنے اور ایک سال تک اس پد پر بنے رہے اور یہی وہ سمئے تھا جس دوران نفتالی بینٹ کے بھارت سرکار کے ساتھ بھارت کے ساتھ سمبند بننے شروع ہوئے اور اس سمبند بہت اچھے سے بنے اور بہت ہی کم سمئے میں بہت زیادہ گھنشت بھی ہو گئے اسی دوران بھارت جو اسرائیل سے ڈیفینس ایکوپمنٹ خریدتا تھا اس میں بہت تیزی سے بڑوتری آئی اور اس کے پیچھے سب سے بڑا رول رہا خود نفتالی بینٹ کا نفتالی بینٹ نے آس تک کھل کر بھارت کے بکش میں کوئی بڑا بیان تو نہیں دیا ہے لیکن یدی رکشہ منتری کے روپ میں ان کے ایکشنز کو دیکھا جائے ان کے نرنےوں کو دیکھا جائے تو یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ بھارت کے ایک بہت بڑے بکشدھر ہیں یہ نفتالی بینٹ کا رکشہ منتری کا کاریکال ہی تھا جس دوران بھارت اسرائیل کا دوسرا سب سے بڑا دیفنس کسٹمر بن چکا ہے اور ایکسپرٹ بھی یہی مان کر چل رہے ہیں کہ یدی نفتالی بینٹ اسرائیل کے پردھان منتری بنے رہتے ہیں یدی وہ ایک سٹیبل پردھان منتری بنے رہتے ہیں تو یہ بھارت اور اسرائیل کے رشتوں کے لیے بہت اچھا ہوگا اور دوستو یہی وہ سمیں ہے جب بھارت سرکار کو بینا کسی کی چنتہ کیے بلکل کھل کر اسرائیل کو اپنا سمرتھن دینا ہوگا کیونکہ یدی آنے والے سمیں میں نفتالی بینٹ اسرائیل کے پردھان منتری بنے رہتے ہیں تو پھر دبے دبائے سمرتھن سے کام نہیں چلنے والا تو پھر بھارت کو بلکل کھل کر دو ٹوک شبدوں میں اسرائیل کو اپنا سمرتھن دینا ہوگا اور یدی بھارت ایسا کرتا ہے یدی بھارت اسرائیل کی طرف اپنا ایک قدم بڑھاتا ہے تو نفتالی بینٹ ان لوگوں میں سے ہیں کہ وہ بھارت کی طرف چار قدم بڑھا دیں گے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نفتالی بینٹ کا اسرائیل کا پردھان منتری بننا بھارت کے لیے کیا مہینے رکھتا ہے اور اس کے اوپر پاکستان کی طرف سے کیا ریاکشن آ سکتا ہے پلیس کامنٹس میں ضرور بتائیے گا یدی آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا جلدی ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ جہمہ بھارتی جہند